اسلام علیکم پیاری ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیو ٹیوی کہنے والے میگا پروجیکٹ ہمراز کی ایک نیو ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل ایون استاد پڑھنی ہو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈو انڈر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ ہمراز ڈراما سیریل سے جوڑی ہر نیوز ہر پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگائزہ خان کے فینز ہیں فیروز خان کے فینز ہیں یا پھر زہد احمد کے فینز ہیں تو یہ ویڈو خاص آپ کے لیے ہونے والے ہیں آپ کو یہ ویڈو انڈر تک لازمی دیکھنے چاہیے تو بینے ٹائم کو زہد کیا چلتا ہے ہم ویڈو کی طرف after ہمراز ڈراما سیریل جیو ٹیو پہ آنے والا ہے کیا سب پروجیکٹ بنا ہوئے جو کہ موسٹ انٹیسپیٹیٹڈ ہے اور ناظرین کو بسبری سے بڑی شدت سے آنے والے پروجیکٹ ہمراز کا ہی انتظار ہے ہمراز ڈراما سیریل جیو ٹیو پہ نشر کیا جائے گا جیو ٹیو کے تمام ڈراما سیریل جو کے پائپ لائن میں ہیں ان میں موسٹ اویٹڈ ڈراما سیریل ہمراز ہے ہمراز ڈراما سیریل کی کاسٹ میں ہمیں فیروز خان، آجزہ خان اور زہد احمد پہلی دفعہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے آجزہ خان نے فیروز خان اور زہد احمد کے ساتھ ان پاسٹ کام کیا تھا یعنی کہ ماضی میں کام کیا تھا آجزہ خان نے فیروز خان کے ساتھ بکرا میرا نصیب میں ایک ساتھ سکرین شیئر کر چکی ہیں اس کے علاوہ زہد احمد اور آجزہ خان ہمیں مایا اور سیف کے کردار میں نظر آئے تھے ہم ٹی وی کے میگا ڈراما سیریل تو دل کا کیا ہوا ہمیں تو اس کے علاوہ فیروز خان اور آجزہ خان پہلی دفعہ مین لیڈ کے طور پر دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی زہد احمد بھی آجزہ خان کے ساتھ ایک اچھے خاصے کریکٹر میں نظر آنے والے ہیں آنے والے پروجیکٹ ہمراز کی رائٹر ہے میس بانوشین اس دفعہ میس بانوشین نے کمال کر دیا ہمراز ڈراما سیریل کو لکھ کے اور میس بانوشین کا خود کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹ ناظرین کو بے حد پسند آئے گا تو مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے کہ آنے والا یہ پروجیکٹ جو ہے جیو ٹی وی کے لئے تو گیم چینجر ہی ثابت ہوگا کیونکہ اس طرح کے پروجیکٹ ناظرین کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں جو کہ میگا سے میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمراز ڈراما سیریل کی ایک نیو اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہمراز ڈراما سیریل تو ہمیں دو ہزار چوبیس میں اس کا پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن کنفرم ہے کہ دو ہزار پچیس فروری کے پہلے ہفتے میں ہمیں یہ ڈراما سیریل لازمی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ہمراز ڈراما سیریل کی جو کاسٹ ہے اور ہمراز ڈراما سیریل کی جو ایک کریو ٹیم ہے انہوں نے جو بی ٹی ایس لگائی ہیں وہ ہمیشہ سے یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمراز کمنگ سون یعنی کہ ہمراز ڈراما سیریل بہت جلد نشر ہونے کوئی بس فائنل ڈیز کی شوٹنگ اس کی باقی ہے تو ہمراز ڈراما سیریل آئے گا آتے ہی چاہ جائے گا کیونکہ آئیزہ خان ہے فیروز خان ہے تو زہدہ مد ہے تو یہ جو ٹرائیو ہے ہر طرف بس فائر ہی فائر لگا دے گا ڈراما سیریل جو ہمراز ہے اس کو ڈریکٹ کریں فاروق ریند یعنی کہ عشق مرشد والے ڈریکٹر جنہوں نے عشق مرشد جیسے بے مثال ڈراما سیریل کو بھی ڈریکٹ کیا تھا تو آنے والا یہ پروجیکٹ بھی عشق مرشد کی طرح میگا بلوک بسٹر میگا سکسیسفل ڈراما سیریل بن جائے گا فیروز خان اور آئیزہ خان آتے ہی دھوم مچا دیں گے تو ڈراما سیریل جو آنے جا رہا ہے محشر محشر کے علاوہ ہمیں ڈراما سیریل ہمراز بھی بہت جلد جیو ٹیو پہ دیکھنے کو ملے گا تو دل تھام کے رکھئے پہلے تو نومبر میں ہی ہمیں اس کا پہلا اوفیشل ٹیزر دیکھنے کو مل جاتا لیکن ابھی نومبر گزرنے کو گزرنے کو ہے بلکہ گزر گیا تو ہمیں ہمراز ڈراما سیریل کا جو پہلا اوفیشل ٹیزر یا پہلا فرسٹ لک ہونے والا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دسمبر میں دیکھنے کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم ہمیں دسمبر میں ہمراز ڈراما سیریل کے اوفیشل پوسٹر اور ٹیزر دیکھنے کو مل جائیں گے باقی جو ڈراما سیریل ہمراز کی ادر کاسٹ اس میں بھی نام وردکار شامل ہیں جن میں ہمیں لائبہ خان حارون شاہد آمنہ الیاس آئیزہ آوان ہیرہ سومرو اینی زیدی کنزہ ملک آوان اس کے علاوہ ازرہ مہیدین بحروز سبزواری اور بھی کافی زیادہ نام وردکار نیدہ ممتاز اور بھی کافی زیادہ ستارے انڈسٹری کے ڈراما سیریل اور بھی شاندہ ردکار ڈراما سیریل ہمراز کے سیٹ کو جوائن کی ہوئے ہیں تو بس دل تھانکے رکھئے پہلے نمبر میں اگر نمبر میں نہیں تو دسمبر میں ہمیں ہمراز ڈراما سیریل کے پہلے اوفیشل پوسٹر لکس لازمی دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ ڈراما سیریل بھی ہر طرف آگ لگا دے گا ہر طرف ایک میمری کریئٹ کرے گا کمر سیکشن میں بتایا پانے والے پروجیکٹ ہمراز کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اور ہمراز پروجیکٹ اب کس کے لئ کی وجہ سے اگر آج کی میری یہ ویڈیو کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل ایون استاد کو لازمی سبسکرائب کر دیں تک اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں تب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ